اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے پاکستان میں تباہی بربادی تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا شہید ذلفقار علی بھٹو کو فاسی لگائی گئی لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے خود کو جلایا لیکن آپ نے نو میں کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا جس فراغ دلی کے ساتھ آپ نے اس سائٹ پر ٹائم دیا ہے اس سے آدھا ٹائم صرف مجھے دے دیجئے گا انساءاللہ پوری تصالی کروا ہوں گا آج اس اہوان کی فاظل ممبر جس نوکری کے تانے ہمیں دے رہی ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ ڈائی سال سے وہی نوکری سر انجام دے رہی ہیں آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کی ہماری قابل عزت بہن اور میں ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہا کے گفتگو کرتا ہوں گفتگو نہیں کر رہی ہیں آج گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دوہرائی جاری ہے اس حیوان کے اندر میں جب بی بی شہید ہوئی جناب سپیکر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت پر ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز بلند کی لیکن جو بہن کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو بی بی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پراپرٹیز کو جلایا گیا ایکسائز کے آفیسز کا ریکارڈ آگ لگائی گئی آپ کے گاڑیوں کے ریکارڈ کو تلف کر کے ان کی جلی فائلیں بنا کر آج اسی بی بی شہید کی پارٹی کے نمائندگان ان گاڑیوں کو استعمال کرتے رہے جناب سپیکر یہ دیکھیں میری بہن ہے میں امید کر رہا تھا کہ یہ اس اہوان کے ماحول کو اچھا رکھیں گی جناب سپیکر وہ پارٹی جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ دس ملین ڈالر اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے آج بی بی شہید کی پارٹی اسی دیکھنٹر کو اٹھپنٹ کر رہی ہے آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھئی ہے یہ بھٹو کے نظریہ کی بات کرتے ہیں بی بی شہید کے نظریہ کی بات کرتے ہیں بی شہید کی پارٹی اسی دیکھنٹر کو اٹھپنٹر 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 کو ا